لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنات کی سلسلے میں آج اس اور جن روایات کو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی بہت اہمیت ہے اور بہت سارے مسلمان ان کی اہمیت نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ساتھ مل کے رہنا جڑ کے رہنا جماعت میں رہنا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے امام احمد اور امام درمزی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا تم میں سے جو شخص جنت کا عیش چاہتا ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹا رہے اس لیے کہ ایک اکیل آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو سے بہت دور رہتا ہے جب دو لوگ مل کے ایک جماعت بن جائیں تو پھر شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے اور جب کوئی اکیل آدمی ہوتا ہے نا تو پھر اس پہ شیطان حملہ کرتے یہی وجہ ہے کہ جماعت سے جڑو اور جماعت کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ کوشش کرو کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو جماعت سے جڑو جو اکیلے رہتا ہے پھر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے گمراہ کرتا ہے اسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے جا کے لوگوں سے جڑو گے تو اچھے بلے کی تمیز بھی پتا چلے گی کوئی مسئلہ ہوگا دین کا تو کسی سے پوچھ لوگے پھر سارا وقت ذہن میں یہ خیال رہے گا پھر جڑو گے تو ایک سوشل سرکل بنے گا ایک پیر پریشر بنے گا کہ یار میں کیسے گناہ کروں میں تو ابھی اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں میں کیسے گناہ کروں میں نے تو ابھی اللہ کے گھر جانا ہے یار میں کیسے گناہ کروں یہ ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے جب بتا رہا ہوں اور بڑی لو لیول کی چیز ہے یار کوئی لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ جانیں گے جانیں گے اس بارے میں دیکھیں گے سوچیں گے کیا سوچیں گے یار تو ایک طریقے کی جماعت میں جڑنے سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی ہے ابن ساعج حضرت عربہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کی تائید اور حمایت اور نسرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور جو جماعت کی مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اسی طرح امام دار پتنی حضرت عسامہ بن شریک سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ید اللہ علی الجماعہ اللہ کی تائید اور حمایت جماعت والوں پر ہے جب کوئی جماعت سے الگ ہونے والا جڑا ہوتا ہے تو شیاطین اس کو اس طرح اچک لیتے ہیں جس طرح پھیڑیا بکری کو ریوڑ سے اچک لیتا ہے اسی طرح امام احمد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک لکیر کھینچی پھر فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے تو تم اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا توسرے راستوں کی اتبا نہ کرو ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا جائے گا شیطان جو ہے وہ تمہیں راستے سے بھٹکا دے گا اگر تم اللہ کے راستے کو چھوڑ کے کوئی راستہ اختیار کرو اسی کو ان اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو واعتصنو بحبل اللہ جمیعہ اور پھر آپس میں فتنہ و فساد میں نہ پڑو آپس میں تفرقے میں نہ پڑو جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو یہ ایک شیطانی آمد ہے امام احمد حضرت معاز ابن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے جیسے کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے جو الگ اور دور اور کنارے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے لہٰذا تم گمراہی سے بچو اور بڑی جماعت کو اور مسجد کو لازم پکڑو اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت حدیث ہے کہ مسجد کو لازم پکڑو جماعت کو لازم پکڑو اکیلے تفرقوں میں نہ پڑو ایسے لوگ بھی زمانے میں پائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں جن کے تقریریں سنو تو یہ عالم غلط وہ عالم غلط علماء سارے غلط بھر یہ چودہ سو سال کے بعد صحیح یہ پیدا ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ جماعت کو چھوڑنے والے لوگ ہیں اور آگے چونکہ ان کو بے علم ٹکراتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ حضرت آپ نے تو وہ مسئلہ بتایا ہے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا آپ نے تو جی وہ یہ جو واوا کرنے والے ہیں ان کے اپنے دل بھی علماء سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے بعد علم ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں علماء نے اتنے کتنی خدمت کی ہے دین کی ان کو علم ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ علم کس کو کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ عالم کون ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ علم کسے کہتے ہیں اور عالم کون ہوتا ہے تو پھر وہ بھٹ گئے گا اور پھر ایسے ہی لوگ ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو اپنی چار انچ کی مسجد جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہتا ہے اور خود انجینئر ہوتے ہیں اور عالم بن کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور عالم بن کر آ کر سارے عالموں کو کہتے ہیں یہ غلط ہیں ہم صحیح ہیں صحیح ہم دین پیش کر رہے ہیں باقی سارے لوگ تو غلط دین پیش کرتے رہے ہیں معاذ اللہ تو اس لیے جماعت کو پکڑو جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں تفرقے نہ ڈالو اچھا فہم دین میں اختلاف علمی اختلاف ہوتا ہے اس کو تفرقہ نہیں کہتے ہیں کہ امام احمد بن حمل کی ایک فہم ہے امام شافعی کی ایک فہم ہے امام مالک کی ایک فہم ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک فہم ہے یہ فہم کا اختلاف ہے علم کا اختلاف ہے تفرقہ فی الدین نہیں ہے دین میں تفرقہ نہیں ہے یہ دین میں فرقے نہیں ہیں یہ دین میں مذاہب ہیں یعنی دین میں فہم ہے یہ کہ ایک نے ایک حدیث سے مسئلہ نکالا ایک نے دوسرے حدیث سے مسئلہ سمجھا تیزرے نے تیزری حدیث سے مسئلہ سمجھا کسی نے دو حدیثوں کو جمع کر کے مسئلہ سمجھا اپنے گھر سے معاذ اللہ آئمہ اکرام اگر اپنے گھر سے دین لے آئیں تو ان کو امام کون مانے گا اور ان کی اتباہ کون کرے گا آئمہ حدیث آئمہ فق یہ جو آئمہ فق ہے نا چار فق فقوں کے امام انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی مسئلوں سے کا استنباد کیا ہے ان کا حل نکالا ہے نکھار کے پر امت کے سامنے پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے بعض نے بعض صحابہ کی اتبا کی بعض نے بعض صحابہ کی اتبا کی کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لیتا ہے تو کوئی حضرت عبداللہ ابن عباس سے لیتا ہے کوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر سے لیتا ہے کوئی حضرت عمر فاروق سے لیتا ہے کوئی سیدنا حسن سے لیتا ہے کوئی سیدنا حسین سے لیتا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان لوگوں نے دین میں تفرقے ڈال دیئے فہم کا اختلاف ہے یہ جماعت کو توڑنا نہیں ہے جماعت کو توڑنا یہ نہیں ہوتا جماعت کو توڑنا یہ ہوتا ہے کہ سب غلط میں ٹھیک ایک اپنی الگ چار انچ کی مسجد کھڑی کر دی ہے مین سٹریم مسلمانوں سب غلط صرف یہ ٹھیک یہ مین سٹریم جو ہے نا یہ شیطانیت ہے کہ تم اپنی الگ پنچائت قائم کرو جماعت کو توڑ کر اور زیادہ تر لوگ پھر ان لوگوں کے فدنے کا وہ شکار ہوتے ہیں جو خود جماعت کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی اسی قسم کے لیڈر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس قسم کا کوئی لیڈر ٹکرا جائے تو پھر اس کی فالوئنگ شروع کر دیتے ہیں وہ اور پلے میں ان میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس لیے جماعت کے ساتھ جڑو شیطان کے خطوات سے اس کی جالوں سے بچو وہ تو جال پھیلا کے بیٹھا ہے پکڑنے کے لیے اولاد آدم کو کیوں کیونکہ وہ تو وعدہ کر کے نکلا تھا جب اسے راندائے درگاہ کیا گیا جب آسمانوں سے نکالا گیا تو اس نے قسم کھائی لَأُغُوِيَنَّهُمَّ جُمَعِينَ میرے رب میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا اگر میں ہدایت پہ نہیں اور جہنم میں جاؤں گا تو ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تو اگر جنت میری نہیں تو ان کی بھی ہونے نہیں دوں گا اور ساتھ کہتا ہے اللہ عبادک ہاں ہاں لیکن ان کو نہیں لے کے جاؤں گا جو تیرے صالح بندے ہوں گے جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان بینی بس چلے گا میرا تو خالص بندے اور صالح بندے اکیلے نہیں بنتے اہدین صراط المستقیب صراط الذین انعمت علیہم یہی تو مانتے ہونا نماز میں باری طالعہ سیدھی راہ دکھا دے راہ دکھا دے ان کی جن پر انعام ہوا راہ دکھا دے ان کی جن پر انعام ہوا تو یہی تو جماعت ہے نا میرا بھائی انعام ہوا تو جماعت ہو گئی نا ان میں تم شامل ہونے کی دعا مانگ رہے ہو اکیلے بھی رہنا چاہتے ہو اور شامل بھی ہونا چاہتے ہو کوئی مزاق کرتے ہو اب آجائے صورت الفجر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَدْخُلِي فَدْخُلِي فِي عِبَادِي میرے بندوں میں شامل ہو جا میرے بندوں میں شامل ہو جا فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي میری جنت میں داخل ہو جا میرے بندوں میں شامل ہو جا میرا بندہ بن نا میرا بندہ تو بن ایک دفعہ تو پھر دیکھ میں تجھے کیسے انچائیوں پر چڑھا فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي پھر میں پہنچاؤں گا تجھے جنت میں تجھے عبرار کے ساتھ داخل کروں گا تجھے اونچے مقامات میں داخل کروں گا يَا أَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُو نفس مطمئن تو بن تُو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا تو بن تُو اپنے رب سے راضی ہونے والا تو بن رضی اللہ عنہم ورزو عنہم تُو راضی ہونے والا تو بن تو پھر دیکھ ہم تجھے کیسے مقامات دیتے ہیں يَا أَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِ الٰرَبِّكِ رَاضِيَةَمَّ رَضِيَةَ لوٹ جا اپنے رب کی طرف آئے ہائے ہائے اللہ اکبر لوٹ جا اپنے رب کی طرف کیسے لوٹ جا کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی بس بس وہ ہے اور تُو ہے تُو اس میں گم ہے تُو اس کی یاد میں کھڑا ہے تو تُو اس میں گم ہے اور غیر کا شائبہ بھی نہیں اب دیکھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو سمجھ لے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غیر کا شائبہ نہیں ہے پوری عبارت میں شروع اللہ کے نام سے اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو بھی اس میں شروع نام سے کس کے؟ اللہ کے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس پوری عبارت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے نام اور صفات کے سوا غیر کا شائبہ بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا یہ بھی نہیں اللہ کے نام سے میں شروع میں تو ہے ہی نہیں یہ میں ہی تو مارنی ہے نا میرا بھائی یہ میں مر جائے تو رب میں بندہ گم ہو جائے اور جب بندہ رب میں اس کی یاد میں گم ہو جائے تو پھر مدارج ملتے ہیں پھر ترقی ہوتی ہے نفس کی پھر وہ مقام ملتا ہے کہ انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اور جڑا رہتا ہے اور جڑا رہنا پسند کرتا ہے اور جب اس کو اپنے رب سے جڑنے کا موقع نہیں ملتا تو تڑکتا رہتا ہے اور یہی وہ یاد ہے جو اس کو نماز سے جڑے رکھتی ہے کہ اس کا دل سارا وقت بس نماز میں اٹھکاؤ کہ کب میرا رب مجھے بلائے گا اور میں اپنے رب کے حضور جاؤں گا اور امان کہے گا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور میں بھی کہوں گا اللہ اکبر میں مانتا ہوں میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں امان رکھتا ہوں کہ میرا رب تو سب سے بڑا ہے آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر نماز شروع کرو پھر کھڑے ہو اس کے آگے اور پھر حمد و سنہ بیان کرو اس امان کے پیچھے جب کھڑے ہو تو سنہ پڑھ کے اور تسبیحات پڑھ کے جو خاموشی کا وقت ہے اس میں اپنے رب سے دل لگانے کا بہترین وقت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو بس اپنے ذہن میں یہ تصور رکھو اگر امان زور سے قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ میرے رب کا کلام پڑھ رہا ہے میں نے رب کی بات ہو رہی ہے عدب عدب قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ساری کانسنٹریشن قرآن پر تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اور جب رحم ہوتا ہے تو ہدایت ملتی ہے اور جب امام خاموشی سے ہو تو تم یہ سوچو ارے میں کیسے جنبش کروں کیسے خیالات کو پھٹکنے دوں میں تو اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں اچھا اس وقت نفس جو ہے نا ہمارے نفس بھی تو خراب ہے نا ادھر ادھر نفس لے جاتا ہے نفس ادھر ادھر لے جاتا ہے بے خیالی میں خیال ہو جاتا ہے اللہ معاف فرمانے والے ہیں لیکن جان بوچھ کے اپنے نفس کو نہ بھٹکاؤ کہ چلو ابھی تو نماز چل رہی ہے نا میں ذرا وہ کام کر لوں ارے وہ مسئلہ کیسے حل ہوگا خود سے نہ کرو اپنے رب کے آگے کھڑے ہو اللہ اکبر جڑ جاؤ اللہ والوں سے جڑ جاؤ اللہ والوں سے اور پھر دیکھو کہ تمہارے نفس کی قایہ کیسے پلٹ پھر تمہارا دل نہیں لگے گا گناہوں میں گناہوں سے چڑو گی نفرت ہو گی تم محبت کرو گے اچھے کاموں سے بہت فائدہ ہے میرا بھائی جماعت میں جڑنے کے بہت فائدہ ہے جڑو تو صحیح محبت کرو اللہ کے لئے محبت کرو اللہ کے لئے پھر دیکھو اس محبت کا اثر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح صحبتوں کو حاصل کرے صحیح لوگ میں نے صحیح معنوں میں جو علماء ہیں جو صحیح معنوں میں علماء ہیں ان کے ساتھ جو رہے ہیں اور یہ ان فتنہ پردازوں سے بچیں ان فتنہ گروں سے بچیں جو امت کو لڑانے میں لگے رہتے ہیں ان سے بچیں کیونکہ یہ خود بھی خراب ہو چکے ہیں اور دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں جو جوڑتے ہیں ان سے جڑیں جو توڑتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں اگر ان کے لیے ہدایت کا سامان نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں ان کو ان سے نہ جڑیں اللہم صلی وسلیم وابارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلیم